بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابھی تک ہم نمبر سسٹم ڈسکس کر رہے ہیں اور نمبر سسٹم کے اندر ابھی تک ہم کیا پڑھ چکے ہیں نمبر سسٹم کے اندر ہم نے دیکھا کہ نمبر سسٹم کی کتری ٹائپس ہیں پوزیشنل نمبر سسٹم کیا ہوتے ہیں نان پوزیشنل نمبر سسٹم کیا ہوتے ہیں اور پوزیشنل نمبر سسٹم کو فالو کرتے ہوئے آپ کسی بھی بیس سسٹم کو دیسمن میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں اور پھر ہم نے بڑے لیمین لینگویج کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی بیس سسٹم گیون ہو اس کو دیسمن میں کیسے کنورٹ کرنا ہے جو method ہم use کر رہے تھے کسی بھی base کو decimal system میں convert کرنے کے لیے اس method کو ہم جو نام دیتے ہیں that is called sum of weight یہ بھی یاد رکھئے گا کہ اس کا نام کیا ہے sum of weight method کہ آپ نے ہر digit کا ایک weight ہے اور آپ نے ان weight کو just sum up کرنا ہے اور جب آپ سارے weight کو sum up کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس جو answer آتا ہے وہ decimal میں آتا ہے اب میں آپ کو کیا پٹانے جا رہا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ decimal system ہو اس کو کسی بھی base میں convert کرنا ہو تو کیسے کیا جا سکتا ہے اس lecture کے اندر میں آپ کو without any fractional value simple بتاؤں گا کہ اگر آپ کو کوئی number given ہے decimal کے اندر اس کو آپ نے کسی بھی دوسری base میں convert کرنا ہے تو کیسے کیا جا سکتا ہے اس method کو ہم کہتے ہیں repeated division method repeated division مضبط آپ نے بار بار division کرتے چلے جانا ہے example لیتے ہیں let's say ہمارے پاس ایک number ہے ٹونٹی وان یہ ہے بیس ٹین میں اور میں اس بیس ٹین کے نمبر کو convert کرنا چاہتا ہوں بیس ٹو میں پھر میں اسے convert کرنا چاہتا ہوں بیس ایٹ میں اور میں اس کو convert کرنا چاہتا ہوں بیس سکسٹین میں سیمپل method ہے بہت اور سیم method ہے اس لیے میں اسی lecture کرنا ہے یہ تینوں کی تینوں چیزیں cover کروں گا لنجی دیکھتے ہیں کہ ٹونٹی وان اگر ڈیسمن میں گیون ہو تو اس کو بیس ٹو میں کیسے convert کی جاتا ہے بہت سیمپل سا method دیکھیں ٹونٹی وان ہے اور اس method کا مانے کیا نام دیا تھا repeated division method ہم نے بار بار سکا ڈیوائیڈ کرتے چلے جانا ہے اگر بیس ٹو میں convert کرنا ہے تو آپ نے اس کو ٹو سے ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹونٹی وان کو ڈیوائیڈ کریں ٹو کے ساتھ تو کیا آتھا ٹو ٹینزار ٹونٹی اگر بچتا ہے پھر repeat کریں division کو جس بیس میں convert کرنا ہے اس بیس ٹو سے ڈیوائیڈ کرتے چلے جائیں ٹو فائیس ٹین ریمائیڈر کیا بچتا ہے زیرو ٹو ٹوزار ٹو ریمائیڈر کیا بچتا ہے وان ٹو وانزار ٹو ریمائیڈر کیا بچتا ہے زیرو اب ظاہری بات ہے کہ ون جائے وہ ٹو کے ساتھ ڈیوائیٹ سے نہیں ہو سکتا تم کیا کرتے ہیں ٹو زیروز آر زیرو ریمینڈر ون تب آپ نے جو آنسر لکھنا ہے وہ جس جو ریمینڈر آئے ہیں فرم بارٹم ٹو ٹو ٹاپ صرف ریمینڈر آپ نے لکھنے ہیں تو آپ کا آنسر کیا ہوگا ون زیرو ون زیرو ون میں سو ریمینڈر لکھے ہیں ون زیرو ون زیرو ون یہ آپ کا یہ کنورجن ہوگی کس میں بیس ٹو میں it is called repeated division method hopefully both simple है है अब इसे को convert करते हैं base 8 के अंदर तो क्या करेंगे जिस base में convert करना है उस base के साथ repeated division करनी है base 8 में convert करना जा रहा हूं तो मैं 8 से divide करता हूं 820 16 remainder क्या आया 5 0 तक آپने divide करते जाना है 8 0000 remainder क्या आया 2 تو آپ کا آنسر کیا ہوگا 2 5 بیس 8 بیس 16 میں کنورٹ کرتے ہیں 21 کو بیس 16 میں کنورٹ کرنا جس بیس میں کنورٹ کرنا ہے اس بیس کے ساتھ ریپیٹیڈلی دوگین اپنے کرتے چلے جانا ہے سکسین سے ڈیوائیڈ کریں سکسین ونزار سکسین ریمینڈر کے آیا 5 اب جب ون ہے سکسین سے ریپیٹ تو نہیں ہو سکتا لیکن صرف ریمینڈر لے کر آنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں سکسین ڈیوائیڈ زیرو تو ریمینڈر کے آئے گا آپ کے پاس 1 so the answer will be 1 5 بیس 16 اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈیسیمل کو صرف انہی بیس میں کنورٹ کرنے کے لیے میتھڈ ہے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلے جب ہم نے کسی بھی بیس کو ڈیسیمل میں کنورٹ کیا تھا وہ جو انہیں میتھڈ فالو کر رہے تو وہ کسی بھی قسم کی بیس کو not only for base 2 base 8 and base 16 کوئی بھی بیس ہو اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس آیا تھا جی بیس جو 5 کو کنورٹ کریں بیس 4 میں بیس 5 میں کنورٹ کریں یا بیس 4 میں کنورٹ کریں یا بیس 12 میں کنورٹ کریں اگر بیس 4 میں کنورٹ کرنا ہوگا تو 4 سے ریپیٹیلی ڈیوائیڈ کر دیں اگر بیس 7 میں کنورٹ کرنا ہے 7 کے ساتھ ریپیٹیلی ڈیوائیڈ کر دیں اگر بیس 12 میں کنورٹ کرنا ہے 12 کے ساتھ ریپیٹیلی ڈیوائیڈ کر دیں تو اس طریقے سے سیم میتھوڈ کو فالو کرتے ہوئے آپ کسی بھی ڈیسیمل نمبر کو کسی بھی بیس میں کنورٹ کر سکتے ہیں نیکس لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر فریکشنل ویلیوز ہوں فریکشنل ویلیوز کو ہم نے کنورٹ کرنا ہو تو ہم کیسے کر سکتے ہیں ڈیسیم ڈیسیم ڈیسیم